السلام علیکم ویلکم ٹو بائیوگرافی شو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے ادھاکار سید جبران کی بائیوگرافی بتائیں گے سید جبران ایک اچھے نظر آنے والے اور کامیہ پاکستانی ادھاکار موڈل اور کاروبار شخصیت ہیں ان کے شمار ان پڑھے لے کے ادھاکاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے ایم بی بی ایس کی ڈگری حاصل کی لیکن شو بیس میں دلچسپی کی وجہ سے پریکٹس نہیں کی وہ چودہ اکتوبر 1979 کو جہلہ میں پیدا ہوئے جہاں انہوں نے اپنی اپردائی زندگی گزاری وہ اس وقت اپنے کام کی وجہ سے اپنے خاندان کے ساتھ کراچی میں مقیم ہیں جبکہ ان کے والدین اسلام آباد میں مقیم ہیں اگر بات کریں تعلیم کی ان کے پاس ایم بی بی ایس کی ڈگری ہے جو اس نے راول پنڈی میڈیکل کالج سے حاصل کی تھی دوستو اگر بات کر ان کے فیملی کے بارے میں ان کا تعلق غیر فنکرانہ گھرانے سے ہیں ان کی خاندان میں سے کوئی بھی شو بیس کا حصہ نہیں ہے ان کی شادی لنڈن کی شہری افیفہ جبران غیر فنکرانہ شخص سے دوہزر گیارہ میں ہوئی ان کے تین بچے ہیں دوستو اگر بات کریں کہ کریئر کے بارے میں انہوں نے پڑھائی کہ دونان ہی شو بیس میں انٹری دی انہوں نے شو بیس سے تعلق نہ ہونے کی وجہ سے کئی بار مسترد کیا پھر بھی انہیں امید نہیں ہاری ان کا شمار ان موافق اور ورسٹائل اداکاروں میں ہوتا ہے جو کسی بھی چیلنج کو کردار کو بہترین طریقے سے انجام دے سکتے ہیں مقبول ڈراما سیرل چپ روحوں میں سجل علی اور فیروز خان کے مدے مقابل ان کی منفی اداکاری نے انہیں مقبولت بخشی اور وہ شورت کی بلندیوں پر پہنچ گئے ان کے اداکاری نے انہیں پہچاند شک دوہزہ چودہ میں ڈراما سیرل بہترین ایکٹر اداکار بنیا دوستو اگر بات کریں اس طویل عرصے تک ماون کردار ادا کرنے کے بعد اب وہ مرکزی کردار کے ساتھ پردے پر راج کر رہی ہیں دوہزہ سولہ میں عائشہ خان کے مدے مقابل ڈراما سیرل میں ایک انپر اور زدی آدمی کردار نے سب کو حیران کر دیا اس ڈراما سیرل کا نیم نور زندگی تھا منفیت کہانی کی وجہ سے سب ڈراما سیرل خدا میرا بھی ہے دیا اس ڈراما سیرل کی توجہ کا مرکز بنے ان کا ڈراما سیرل بھولی باننو اور میرے موسن بھی دوہزہ منز کا سب سے زیادہ دیکھے جانے والی ڈراما میں شامل ہے دوستو یہ تین کی بائی گرافی امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ ملتے ہیں